کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت وزن رکھتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ جو بھی ہو تو ہم تو صرف اس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آکے عمران خان کو لے کے آکے سیدھا پی ایم آفس لے جائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ملیشن پرائم منسٹر نے ریکویسٹ ڈالی تھی خان صاحب کو جیل میں ملنے کی لیکن وہ نہیں ان کو ملنے دیا جائری بات ہے نہ گورنمنٹ نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اوپوزیشن سے ملیں یا پی ٹی آئی سے ملیں یہ بات ہے پریزیڈنٹ ٹرامپ اور خان صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے ایک فرنشپ ہے وہ خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاپلرزم کو بڑا مانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کتنے پاپلر ہیں کیونکہ ہم نے جس طریقے سے واشنگٹر من کا جلسہ کرایا تھا سب نے دیکھی تھی اور پریزیڈنٹ ٹرامپ نے بھی دوسرے دن اس کی ذکر کیا تھا آکسورڈ یونیورسٹی نے فیصلہ کیے وہ کوئی پلٹیکل پریشر کے پیچھے ہی کیے کیونکہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں لاپروائی کا انہیں اظہار کی ہے خان صاحب کو نہ لڑنے میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یوکے کے میں بہت جلد ایک دو چیزیں ابھی سامنے آنے والی ہیں دیکھیں ایک اچھا پر امن پروٹیس تھا اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی دو تین لوکل بیریسٹرز نے بھی شرکت کی اور انہیں یہی عرض کیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ قاضی فائزی صاحب کی کیا کرتور تھے پاکستان میں اور ہیومن رائٹس ابیوس میں اور ڈیموکرسی کے خلاف تو لہٰذا پروٹیس کرنا ہمارا حق تھا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ آگے بھی جاری رہے گا قاضی فائزی صاحب جہاں جہاں جائیں گے اب دیکھتے ہیں ابھی کوئی کیا پلان بنتا ہے ابھی ابھی تو سنڈے کو بہت بڑا پروٹیسٹ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا جو مارے بازی ہوئی وہاں پر قاضی فائزی صاحب کے خلاف یہ سارے لوگ پاکستان تاری کے انصاف کی کال پر وہاں گٹھے ہوئے تھے یا پھر انڈویجول تھے نہیں کئی انڈویجول تھے زیادہ تار پی ٹی آئی کے تھے کئی انڈویجول بھی تھے اس میں کافی انڈویجول بھی تھے جو جنرینلی ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ خارے ملک کے حال دیکھتے ہوئے اور خاص طور پر جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کی جڈیشری کے ساتھ تو اس چیز بتا لیکن ابھی سنڈے کو ہمارا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہے تو فوکس اس پہ ہے یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر جو رییکشن آ رہا ہے رییکشن کیا آ رہا ہے ابھی تک لوگوں کی کیا رائے آپ تک پہنچی کن کا رییکشن جی ڈپین کرتا ہے آپ رییکشن کن کا پاکستانی کمیونٹی پاکستانی لوگ جو بنتانیاں میں رہتے ہیں دیکھیں زائری باتیں وہ ایکٹیو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک کے حال دیکھتے ہیں تو بے بس فیل کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ ایکٹیویٹی جتنی زیادہ آواز اٹھائی جائے تو بہتر ہے جو وہ پاکستان کے لیے فیل کرتے ہیں لیکن جو یہ پروٹیس ہوتے ہیں اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اظہار کریں تو پروٹیس کا مقصد ہی یہ ہے ٹھیک ہے لوگ تو جذبات کا اظہار کریں برحال آپ انٹرنیشنل محاذ کو جو سنبھال رہے ہیں شکایات یہ آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انٹرنیشنل آواز نہیں اٹھ رہی کانگریس کے ممران نے جو بائیڈن کو خط لکھا امریکہ میں جس طرح سے ایکٹیو ہوئے اس کے بعد آگے کیا آپ کو رلائیمن لذر آتا ہے سنا ہے کہ کوئی بہروں نے بولے کوئی وزیراعظم بھی غالبا ملیشیا کی وزیراعظم ملنا چاہ رہے تھے ممران ہان سے کیا اطلاع تھے مجھے نہیں پتا کہ کون کہہ رہا ہے کہ باہر کام نہیں ہو رہا ہے باہر جتنا کام ہو رہا ہے I think I think سارے لوگ جو involved قابل تعریف ہے امریکہ سے لے کے اسٹریلیا ساتھ آفریقہ ہاتھ جگہ کینیڈا نہیں آپ لوگ تو ایکٹیو ہیں مگر وہ جو جس طرح سے کانگریس ممران نے خط لکھا جس طرح سے انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آواز اٹھانے کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کی معاملات پر آواز اٹھا رہی ہے یا نہیں کانگریس من انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یہاں کے جو ایمپیز ہیں انہیں کوئی 25 ایمپیز نے لیٹر سائن کر دی ہے ایمپیز نے کر دیا تھا چار اور نکل کی ہے انشاءاللہ وہ پچاس کو بھی کروس کرے گا تو وہ یہاں سے بھی وہ نے اپنے فورن سیکرٹری کو لیٹر لکھ دی ہے فورن سیکرٹری ہم شور اس کو ٹیک اپ کریں گے اپنے ایمپیز کے ساتھ وہ ایک پارٹی مین ہے وہ پارٹی کے ایمپیز کی جو شکایت آتی ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں ایڈریس بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہر ملک میں ہر فرنٹ میں ایک اور لیٹر بھی ہے جو انٹرنیشنل ایک لیٹر ہے جو تین چار ملکوں کو ایڈریس کر رہا ہے یا پانچ ملکوں کو ایڈریس کر رہا ہے وہ بھی ہے لیکن دیکھیں بات تو یہ ہے کہ at the end of the day بات تو پاکستان کی اور پاکستان کے اندر سے جو کچھ ہونا ہے وہ وہاں سے ہونا ہے ہم نے اگر اپنی آزادی یا اپنے لیڈر کو آزاد نہیں کروانا اور ان کے لیے وہاں نہیں کھڑا ہونا تو it doesn't matter کہ آپ جتنا باہر کریں باہر تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت افسوس ہے خان صاحب اندر ہے غیر قانونی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو فوراں نکالیں وہ تو یہی کر سکتے نا وہ اپنے ٹروپس تو اندر بیج کے تو اڈیالا جیل کو تو نہیں کھول سکتے اور نہ ہم ایسا چاہتے ہیں تو you know ہمیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پریشر بیلڈ ہونا چاہیے اس گورنمنٹ کی illegitimacy ہمیشہ ایکسپوز ہونی چاہیے جو غوری ہے i don't think کہ کوئی بھی شباز شریف صاحب کو seriously نہیں لیتا ہر انسان ہر پرائم منسٹر جانتا ہے کہ شباز شریف ایک fair mandate کے ایک elected mandate کے ذریعے نہیں آئے یہ ایک واضح طور پہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں یہ مانتا کہ وہ election کے ذریعے آئے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے ذریعے آئے ہیں تو لہٰذا یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک شرم کا مقام ہے کہ باقی ملک جو democratic ملک بھی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ کیسے آئے بھی چیزیں ہیں ایک کلپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جبکہ دوسری جنب یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو اور ہیں اس کے اوپر ان کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ کریں اس کے اوپر آواز اٹھا رہیں تو یہ جو آواز ہے یہ بنیادی طور پر آپ کی سیاسی سپورٹ ہے یا اولار پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر چل رہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیں تیہ کرنے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا ہم نے پہلے دن سے یہ بولا ہے جب ہم حکومت میں بھی تھے آپ میری کوئی بھی سپیش نکال کے دیکھ لیں میں نے اس میں ہی بولا تھا کہ پاکستان کو صرف پاکستانی ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لابینگ نہ کریں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ہیومن رائٹس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بلکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے پی ٹی آئے کو ہیومن رائٹس کو آپ اس کو دنیا بھر میں ایکسپوز نہ کریں ایتی اینڈ ایڈ 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت وزن رکھتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ جو بھی ہو تو ہم تو صرف اس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آکے عمران خان کو لے کے آکے سیدھا پی ایم آفیس لے جائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارا مقصد ایک ہے عمران خان کو جیل سے نکالنا کیونکہ وہ غیر قانونی illegally جیل کے اندر ہے جو یون کی رپورٹ نے بھی واضح طور پہ کہا ہے آئیوننسٹی انٹرنیشنل نے بھی واضح طور پہ کہا ہے تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ first step first آپ خان صاحب کو جو اپنے غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے کو وہاں سے نکالیں اور پھر آگے چلتے ہیں اس میں اور ہم چاہتے کیا ہیں جمہوریت ہم چاہتے کیا ہیں rule of law یہ کیا گناہیں دونوں چیزیں جو ہم مان رہے ہیں ہم اور کو تو کچھ مانگ نہیں رہے ہم کیا کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں rule of law ہو اور جمہوریت ہو اگر آپ یہ دونوں چیزیں ہمیں provide کر سکتے ہیں اور چاہے نواز شریف صاحب بن جائیں چاہے زداری صاحب بن جائیں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ دونوں چیزیں پاکستانیوں کا ایک ان کے حقوق میں ہے کہ یہ constitution میں ہے کہ ان کو یہ دونوں چیزیں ملیں ٹھیک ہے عضل فی بہر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران حان صاحب کی بہنیں جیل میں تھی پوشرا بی بی بھی جیل میں تھی وہ اس وقت باہر آ چکے ہیں اب عمران حان صاحب اندر ہیں کیا لگتا ہے جو ماحول بن چکا ہے جتنا آپ کا ورک آؤٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب آ جائیں گے باہر کوئی آپ کو رستے نظر آ رہے کے لئے آنا تو ہوگا اب وقت کی بات ہے کہ کب ہے لیکن جب تک ہم سب کھڑے نہ ہوں اور جب تک ہم ایک ہو کے نکلے نہ ہمیں یہ چیز کرنی ہوگی ظاہری بات ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہے الحمدللہ بوشرا بی بھی اس سسٹم کے ذریعے نکلی ہے بہنیں جو ہیں خان صاحب کی وہ اس سسٹم کے ذریعے نکلی ہیں تو جو ہی خان صاحب کا کیس آگے چلے گا ان کو ضرور رہائی ملے گی کیونکہ کیس میں کچھ ہے نہیں کوئی کیس بھی نہیں ہے بنائے ہوئے کیسز ہیں جب بھی آگے اپر کورٹس میں جاتے ہیں تو وہ سارے ان کو بیل بھی مل جاتی ہے ایکوئٹ بھی ہو جاتے ہیں اس وقت تو وہ کسی کیس میں تو اندر ہے نہیں آپ نے پچھتے ایک سوال کیا تھا ملیجن پرائیم منسٹر کا تو میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ملیجن پرائیم منسٹر نے ریکویسٹ ڈالی تھی خان صاحب کو جیل میں ملنے کی لیکن وہ نہیں ان کو ملنے دیا اور پھر ہمیں کال بھی آئی تھی ملیجن پھر ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ آپ ہمارے جو لیڈرز ہیں پاکستان میں ان سے مل لیں تو ان نے ریکویسٹ ڈالی تھی اور ایمبسی کی کال بھی آئی تھی امری یوپ صاحب کو کہ آپ ہم پرائیم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی ڈے تیہ ہوا اور پھر کانفرمیشن کا بس انتظار تھا اور ذریعی بات ہے وہ وہاں سے بلوک ہو چکا تھا پھر اور یہ بلوک کیوں ہوا اس کی کوئی وجہ بتائی گی جائری بات ہے نہ گورنمنٹ نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی کہ اپوزیشن سے ملیں یا پی ٹی آئی سے ملیں ٹھیک ہے دوسری جنب بتائیے گا کہ ادارتی رلیف کی جو بات ہے یہ قاضی فائزی صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے قاضی فائزی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی کی دیکھیں میں نے ہی سمجھتا کہ کوئی بھی سینئر پولیٹیشن ہو کوئی بھی سینئر جنرل ہو یا کوئی بھی سینئر جج ہو وہ جب کوئی ریٹائر کر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے اپنی سیٹ سے وہ ان کا وزن اٹھانا پسند نہیں کرتے یہ ہمارا ایک ہسٹری میں ہے کہ کوئی بھی کسی اور کا وزن نہیں اٹھانا چاہتا خاص طور پر اگر وہ بدنامی کا ہو تو ہمیں پوری امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور جو بینچز بنیں گے وہ ایک وہ جیڈیشری کو اپ ہول کریں گے کیونکہ جو فائز عیسی صاحب نے کیا ہے تو انہیں تو اپنے کالیگز اپنے سسٹم کو اپنی سیٹ کو نقصان دیئے پاکستان تو بعد میں وہ کریں گے لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا ہوں نے بڑے ہوئے ہیں مطبعہ اپنی کالیگز ہیں ان کے ان کے ساتھ جو انہیں کیا ہے اپنے پیشے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ میں جب پوری امید ہے کہ ایسے بہت کم لوگ پاکستان میں پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ جیڈیشری بہتر ہی ہوگی ٹھیک ہے مسلم کی قنون کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں مجھے بتا دیں کہ ایک تو کچھ سافی یہ کلیم کریں کہ جو کازی فائز عیسی صاحب کے ساتھ وہ بتمیزی تھی وہ باد اخلاقی تھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کازی صاحب کو بھی ساتھی بتا دیں کہ وجہ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بہت سی اعلیٰ شخصیات لندن پہنچ جاتی ہیں دوسرے ہی دن پہنچ جاتی ہیں ایسا ہے کیا وہاں برسکتی دیکھیں جہاں تک مو چھپانے والی بات ہے تو کسی نے نہیں ان کو بولا تھا کہ مو چھپائیں وہ ان کے اپنا ایک فیصلہ تھا اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ اس اس مقام پہ پہنچیں جہاں ان کو مو چھپانا پڑا اگر وہ اگر وہ ایک اپنے رول کو بہترین اور امانداری کے ساتھ نمباتے تو شاید جب وہ نکل رہے ہوں تو ان کی گاڑی کیوں پر لوگ پھول پھینکتے لیکن یہ ایک انسان خود اپنے فیصلے کرتا ہے اور خود اس مقام تک پہنچتا ہے تو وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پسند ہے کہ زندگی کے اس آخری لمحے میں یا آخری بیٹ میں آپ مو چھپا کے پھر رہے ہیں ہر جگہ کوئی بھی کوئی بتمیزی نہیں چاہتا کوئی بھی کوئی پورا من پروٹیسٹ ہو کوئی بھی کوئی وائلنس اس کے بالکل قطن خلاف ہیں لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرنا اظہار کرنا کہ ان نے کیا کی ہے اپنے ملک کے ساتھ اپنی جڈیشری کے ساتھ اپنے سسٹن کے ساتھ وہ ہمارا پورا حق ہے اور جہاں تک لندن کی بات ہے کہ یہی ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ ان کے لیے جینا مشکل ہے پاکستان میں اور یہ نہیں کیونکہ پلیس یا انٹیلیجنس یا کوئی ان کے پیچھے ہے کیونکہ عوام ان کے پیچھے ہے اگر پی ٹی آئی کے پاس ایک چیز ہے جو ہمیں سانس دیتی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے وہ ہے عوام کا پیار اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہم اکیلے نکلتے کسی شہر میں دنیا کے کسی شہر میں یا پاکستان کے اندر ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں روک کے کوئی کہتا ہے زلفی بھائی کافی پلا دیں کوئی تصویر لے لیں کوئی خان صاحب کے لیے دعا کرتا ہے کوئی خان صاحب کو کنارہ لگاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں آکسیجن دیتی ہے یہ چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے لیکن یہ جب نکلتے ہیں تو ان کے پاس دس گلو بٹس طرف دس گنڈے اس طرف گاڑی میں مو چھپانا یہ کرنا پڑتا ہے ہم تو کھلوں کھلا اللہ کے فضل سے گھومتے ہیں کیونکہ مارے پاس عوام ہیں اور عوام کی طاقت اور پیار سب سے بڑی نعمت ہے یہ بھی بتا دیں آپ کہتے ہیں کہ بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ان کا جو ریٹائر جج اور جرنیل ہو جاتے ہیں مگر وزیر دالہ کہتے ہیں کہ ان تمام پاکستانیوں کے کارڈ تک بلوک کریں گے جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا بڑا مارکہ مار دیا انہیں کارڈ بلوک کر کے بہت موامین میرا تو ویسے ہی سے ایک سال سے بند ہے تو جنہوں نے بھی جن کی بھی وہ بات کر رہے ہیں جو بھی تھے جب ان کی گاڑی وہاں سے نکلی ہے ایڈونٹ تنک کہ ان کو پرواہ ہے کہ موسیٰ نقوی کو کیا کہنا ہے کیا کہتا ہے پاکستان آنے پر ان کو مشکلات ہوں یا ان کے اشتداروں کو یہاں پر حریسٹ کریں بلکل کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو مرضی کریں دیکھ لیں گا آپ بھی اس وقت سیکریفائز کر رہے ہیں آپ کی بھی پروپٹیز اور باقی کاروبار سب کچھ اس وقت جو ہے وہ دبوت لیا گیا ہے مشکلات تو ہوتی ہیں میرے والد کی یہ مشکلات تو ہیں لیکن پاکستان کے لیے امران خان کے لیے ظاہری بات ہے یہ ساری قربانیاں ہیں اور دیکھیں اچھا وقت کبھی نہیں رکھتا تو برا وقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سار ساتھی امریکہ بھی مجھے بتا دیں کہ اس وقت امریکن الیکشن کا دن چل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان میں چیزیں بدل جائیں گی بہت کچھ تبدیل ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا پھر کیملا ہیرس آ جاتی ہیں پاکستان میں کوئی پالیسی سے فتح پڑے گا دیکھیں پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب ہم چاہتے ہیں اور ہمیں اس کے بغیر کوئی تبدیلی چاہی بھی نہیں ہے جب تک ہمارے اپنے لوگ کھڑے نہ ہو پہلی بات جہاں تک فورن پالیسی کی بات ہے فورن ریلیشنز کی بات ہے وہ ایک الیدہ چیز ہے کہ ایک رپبلکن گورنمنٹ پاکستان کو کس نظریہ سے دیکھتی ہے یا ایک ڈیمکراتک گورنمنٹ پاکستان کو کس نظریہ سے دیکھتی ہے اور کیا چاہتی ہے پاکستان سے ان کی پالیسیز کیا ہیں پاکستان کے ساتھ اور کیا وہ پاکستان کی فیور میں ہیں یا پاکستان کی فیور میں نہیں ہیں شخصیات کی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے پالیسیز کی بات ہونی چاہیے انسٹیوشنز کی بات ہونی چاہیے پارٹی پالیسیز فورن ریلیشنز اور فورن پالیسی کی بات ہونی چاہیے individual چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت short lived ہوتی ہیں اور ہم سے پاکستانیوں سے یہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کیونکہ ہر چیز individual basis پہ ہوتی ہے شخصیات کی basis پہ ہوتی ہے لیکن policy جو ہوتی ہے وہ کبھی شخصیات کی basis پہ نہیں ہوتی وہ ایک overall policy ہوتی ہے اب آپ اگر previous سالوں سے دیکھ لیں President Obama کی ریجیموں سے لے کے آج President Biden تک تو Democrats کی کوئی policy پاکستان کے ساتھ اتنی کوئی اچھی نہیں رہی وہ ایک بڑی bureaucratic قسم کی ایک ریجیم ہے پاکستان کے ساتھ یا policy یا relationship ہے پاکستان کے ساتھ it's bureaucratic تو آنے والے دنوں میں امریکہ میں جو ہوگا کیا وہ پاکستان کی بہتر ہے یا نہیں overall وہ نہیں پتا ظاہری بات ہے President Trump اور خان صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے ایک friendship ہے وہ خان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ populism کو بڑا مانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کتنے popular ہیں کیونکہ ہم نے جس طریقے سے Washington ون کا جلسہ کرایا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا اور خان صاحب کی popularity اور لوگ کی ان کے لیے چاہت سب نے دیکھی تھی اور President Trump نے بھی دوسرے دن اس کی ذکر کیا تھا تو وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا بنتا ہے لیکن بات یہ کہ ہمیشہ میں سمجھنا چاہئے کہ جو آپ کی relationship international relationship ہے وہ ایک policy کے basis پہ ہوتی ہے institutional basis پہ ہوتی ہے وہ individualistic کبھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بہت short lived ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سر پاکستان میں اگر اول عالم دیکھیں تو جو بھی امریکہ میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ influence تو کرتا ہے اس کا influence رہتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہاں بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح Trump نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آ جاتا ہوں تو میں عمران ہنگ کو باہر نکلوانے کے لیے کوشش کروں گا میں اس کے لیے بھی loving کروں گا ان کے ایک تعلق بھی ہے دوستی بھی ہے تو یہ یہ فضاء بدل جائے گی اگر پانچ تاریخ کو Trump کی حکومت آ جاتی ہے تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرم زاری بات ہے جیسے کہ میں آپ کو بولا ہے کہ ان کا ایک دوستی ایک رشتہ ہے خان صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ تو کیا وہ پاکستان کو کس نظریہ سے دیکھیں گے اور خان صاحب کی رہائی کو کس نظریہ سے دیکھیں گے وہ ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ میں پچھلے ایک سال سے یا دو سال سے ریجیم چینج کی اوپر اور پھر خان صاحب کی گرفتاری اور امپریزمنٹ کی اوپر خاموشی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی خاموشی نہیں رہی اور یہ خاموشی جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت سے اثر انداز ہوئے پرانا صاحب مجھے ایکسپورٹ کا آخر میں بتا دیں تھوڑا سار تذکرہ کرتے ہیں آپ کی بڑی ورکنگ تھی ایکسپورٹ یونیورسٹی کے معاملے پر آپ کی مخالف مخالفین جتنے بھی تھے سپیشلی مسلم لیگ نون وہ تو وہاں پر لوگ ان کو بیجتے رہے اس وقت بھی کلیم کرتے تھے کہ خان صاحب تو الیکشن لڑ نہیں سکیں گے لڑنے ہی نہیں دیں گے ناہیل کروا دیں گے دوڑ سے باہر ہوگے سار خان صاحب دیکھیں میں نے پہلے دن سے بولا تھا کہ ایک گری ایری ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اوکسورٹ یونیورسٹی نے فیصلہ کی ہے وہ کوئی پلٹیکل پریشر کے پیچھے ہی کی ہے کیونکہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں لاپروائی کا انہیں اظہار کی ہے خان صاحب کو ناہ لڑنے میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یوکے کے میں بہت جلد ایک دو چیزیں ابھی سامنے آنے والی ہیں جو یہ واضح کر دے گی کہ بہت ہی لاپروائی اوکسورٹ یونیورسٹی نے دکھائی ہے یا ان پہ کوئی پریشر تھا یوکے کے ٹاپ کیسی نے ایک اپنین دی ہوئی ہے خان صاحب کے اوکسورٹ یونیورسٹی چانسلرشپ کے ریس میں لڑنے کے لیے اگر ان کو اجازت ہونی چاہیے یا نہیں تو جو ٹاپ کیسی ہے اس میں انہوں نے ایک اپنین دی ہوئی ہے کہ ان کو نہیں ان کو لڑنا چاہیے اور ان کو کوئی رو نہیں روک سکتا اس میں سے اور جو بھی ان کی اوپر ججمنٹس ہوں پاکستان میں وہ یہ 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 وجوہات ہیں اور ان کو بالکل موقع ملنا چاہیے وہ اپنین بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی یہ مجھے سمجھا دیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی شخصیت یا متنازہ سیاسی شخصیت الیکشن نہیں لڑ سکتی تو پھر کیا پاکستان کی ریاست نے انفرنس کیا ہے خان صاحب خان صاحب اس وقت کوئی سیاسی پزیشن میں نہیں ہے کہ ہی ایکس پرائم منسٹرز نے آکسفر چانسلر چانسلر بنے ہیں تو کیا وہ سیاسی تھے اس وقت خان صاحب نہ پرائم منسٹر نے نہ وہ پارٹی کے چیمن ہیں مطبع کہ ان ٹرمز آف ایکشلی تو وہ لہٰذا اس وقت کسی پلٹیکل پزیشن نہیں رکھتے تو بات صرف لیگیلٹی پہ ہوتی ہے کہ لیگلی کیا تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ آکسفرل یونیورسٹری نے بہت ہی غیر ذمہ داری سے یہ کیس دیکھا ہے اور ظاہری بات پہ کہ کوئی پریشر ہوگا اور اس میں ایک دو اور چیزیں بھی ہیں لیکن میں آج وہ کہہ نہیں سکتا ان کو دو تین دن دیں سامنے سامنے آ جائیں گے ایک چیز تو بتا دیں پیچھا کر رہے ہیں ابھی بھی اس کیس کا دیکھیں الیکشن تو ہو جائے گا لیکن کہاں سے کیا کچھ ہوا وہ ایکسپوز ہونے والا ہے بہت جل آپ کریں گے ایکسپوز میں نے یہاں کے لوکل میڈیا نے ڈھونڈ لیے اور وہ ابھی خالی پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ